موریت اس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کی اوپر پرمشور کی آرادھنا کرنے کے لئے ابراہیم اپنے پتریسا کو سنگ لے کر چلتے ہیں اپنے داسوں کے بھروں نے ساتھ لیا تھا لیکن داسوں کو پروت کی اوپر نہیں لے کر گیا ہیں انہیں نیچے چھوڑ دیا ہیں پرمشور نے بڑی صاف شبت کے ساتھ میں کہا تھا تیرہ جی اکلوتو پتر ہے اسے میرے لئے ہوم والی چھڑا لیکن ابراہیم نے جب کہا تھا میں اور لڑکوں دونوں جا کر پرمشور کا دنڈوبت کر کے اردھات آرادھنا کر کے ہم واپس لوٹ آئیں گے ابراہیم نے بلی چڑھانے کی وشے میں نہیں بتا تھا پر تو دنڈوبت کرنے کا دنڈوبت کو انگریج کے شبت میں ورشپ کہا گیا ہے اور ابراہیم نے کہا میں اور میرے بیٹا جا کر دونوں ملکر خداوند کی آرادھنا کر کے آئیں گے آرادھنا کیا ہوتی ہے آرادھنا کس طرح سے کیا جاتا ہے ہم کچھ شبتوں کو گوھر کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے لیکن اس سے پہلے پرمشور کے سانید میں جا کر اپنے آفکون کے ہاتھوں میں سمرپن کرتے ہوئے پرمشور نے کیا اپکاروں کی بدلے منتھنیوات کرتے ہوئے آبھاروں نے پرگڑ کرتے ہوئے ورطمان کا سمائے اور اگلہ دن جو ہمارے سامنے ہیں بابشی جو ہمارے سامنے نظر آتی ہیں اس کے بیشے میں بھی دعا کرتے ہوئے خداون کی مہیمہ کرتے ہیں ان کی پرشمسہ کرتے ہوئے ان کی گوھروں کرتے ہوئے پرمشور کی ابشیق کو آشروہات کو مانگتے ہوئے اے اپنے وجہوں کو دھیان کرنے سے پہلے سیروں کو چکاتے ہیں آگوں کو بند کرتے ہیں سروش اکتماعہ پرمشور سے پراتنے کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں کرناوائی دائیالو اور انگرہ کاری پیدا پرمشور ہم برپریم کو پرگڑ کرتے ہوئے آج صبح کا سمائیوی جیوتوں کی سنکھیا میں آپ نے اس طرح سے ہمیں گناہ ہے اور آپ کی لیکے میں ہماری بارے میں لکھا ہے اس کے لئے دھنیواد کرتے ہیں پرمشور آپ کی درشتی میں ہم ہیں اس بہت ایک سنسار میں بہت ایک دیکھ میں آپ نے چاہا ہے ہم ایک اور دن یہاں پر نیواز کریں ہماری عمر کو بڑھاتے ہوئے آئے بے پروے ایک دن کو جھوٹتے ہوئے کل کے بیدے دن سے لے کر آج کے برتوان کی دن تک لے کر آئے ہیں ساری پراؤتان ہماری آنکھیں کھولنے سے پہلے ہمارے لئے آپ نے ہمارے گھر پر رکھی ہیں اور آپ کی طندرستی برہات سے ہمیں آپ نے چھووا ہیں کمزوریوں کو تکلیفوں کو دردوں کو مصیبوتوں کو تھکاوٹ کو بھی آپ نے دور کر ہمیں بشترام دیکھ کر ہمیں شانتی آنم اور آرام کے ساتھ میں ایک چین بری جیون پردان کرتے ہوئے بہر کے سامنے اپنے ساندھی میں آپ نے ہم اس پرکار سے کتلت کیا ہے دنیواد کرتے ہیں آپ ہارے کور بار ملن سے آپ کو پرکٹ کرتے ہیں اور اگر ہماری پریجنوں میں سے آپ کے بھکت گنوں میں سے کوئی اور بھی کسی کارن سے پریشان ہے پیڑیت ہے درد میں ہے دکھ میں ہے ہم دعا کرتے ہیں ان کی رہت کے لیے ان کی چنگائی کے لیے ان کی بھرپور آشروبادوں کے لیے دن کی بریدیوں نے پہنچا دیجے پریشان کی پڑھائیں میں سہایت ہے کیجئے پرکٹی کے گھر پر بھرپوران آج کو بھیجنے کے لیے دعا کرتے ہیں آگے کے سامنے ہم آپ کی درشت میں لے کر آتے ہیں جو ہم سب لوگ ایک من ہو کر ایک چیت ہو کر آپ کے ساتھ نیدر پراتھنا کے ساتھ میں وچنا کو سننے کے لیے اپنے منوں کو ستھ کیا ہے ہماری سنگ رہی ہے پہتراتمگا گیان سے ابھیشک سے اگوائز ہمیں چلاتے ہوئے ہمیں پیرسے ترپتے کر پروچی ایک عدد سندیش ہم تک آس پہنچ آنے کے لیے آپ سے پیار بارہ نیوے دن کرتے ہیں ساری پراتھنا ہے آپ نے سن کر ہمیں دیوتر کے لیے دھنیواد کرتے ہوئے ہمارے اتھار کرتا پربیش مصیح کے نام سے مانگتے ہیں سن اور قبھل کر پتا آمین 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 آدھیاتمیک جیون کی دینی خوراک سن رہے ہمارے سارے پریشتراتوں کو پربیش مصیح کے نام پیار بارہ جہ مصیح کی سپرباتم سبودم کہتے ہوئے نائی دن کی سواگت دھیان کی نرمی سواگت پریم سے دل سے آپ کا عوان کرتے ہیں ہمارے دھیان اتپتی کی کتاب بائیس ودھیائے میں چل رہی ہیں وہاں سے ایک دو شبتوں کو پڑھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے ان باتوں کی پرشاعت ایسا ہوا کی پربیش مصیح نے ابراہیم سے یک یک کرس کی پرکشا کی ہے ابراہیم اس نے کہا دیکھ میں یہاں ہوں تب پرمیش مصیح نے کہا اپنے پوتر ارثات اپنے اکلوتے پوتری ساکو جسے تو پریم رکھتا ہے سنگ لے کر موریہ دیش میں چلا جا اور وہاں اس کو ایک پہاڑ کی اپر جو میں تجھے بتاؤں گا ہم بھلی گر کی چڑھا پرمیش مصیح نے بلکل ساف شبتوں میں کہا تھا ابراہیم جو تیرے اکلوتے پوتر ہیں اور جسے تو پریم رکھتا ہے اسے تو مجھے بھلی چڑھائے گا ہم بھلی کے روپ میں لے کر آئے گا اور وہاں پر جہاں پر میں تجھے بتاؤں گا موریہ دیش میں چلا جا اور وہاں کی بہاڑوں میں سے ایک بہاڑ جسے میں نے چنا ہے اس کے پاس تو جائے گا پرمیشور کے جیسی آواز ابراہیم کے پاس پہنچی ہے ہے ابراہیم دورانت ابراہیم نے کہا دیکھ میں یہاں ہوں ابراہیم کی جیون کو ہم لوگ آرم سے دیکھتے آ رہے ہیں جب کبھی بھرمیشور نے ابراہیم کو پکارا ہے دورانت ابراہیم نے اُتر دیا ہے بھرمیشور جب بھی پکارتے ہیں ان کے ساندی میں نظر آتے ہیں ایسی کوئی دن یا سندرب نہیں رہی ہیں جہاں پر بھرمیشور نے ابراہیم کو پکارا اور ابراہیم ان کو اُتر نہ دیا ہو یا پھر ابراہیم کہیں چپ گیا ہو ادن کی باغ میں ہم نے آدم اور ہوا کو دیکھا تھا جب انہوں نے پاپ کیا تھا گلتی کیا تھا پرمیشور کی آنے کی ان کی آہٹ کو سنتے ہی آدم اور ہوا دونوں ہی جاریوں کے پیچھے جا کر چپ جاتے ہیں جب پرمیشور نے ان کو پکارا تھا ہے آدم ہے آدم تو کہاں پر ہیں تب آدم نے کہا میں تیری آواز سن کر یا میں پیڑوں کی پیچھے چپ گیا ہوں کیونکہ ہم دیگمبر ہیں تو پرمیشور نے ان سے پوچھا تھا کس نے تمہیں بتایا ہے باقی سب گھٹنا ہے ہم جانتے ہیں کہانی آگے کیا بڑی تھی ہم سب جانتے ہیں لیکن جب آدم کو پکارا گیا تھا آدم اور ہوا دونوں ہی پیڑ کی پیجھے جا کر چپ جاتے ہیں پرمیشور ان سے ملنے کے لیے ان سے سنگتی کرنے کے لیے ان کے ساتھ سمیں بتانے کے لیے ان سے باتیں کرنے کے لیے آئے تھے جیسا ہم عشب اور مشور کرتے تھے لیکن آزا آدم اور ہوا پاپ دونوں ہی پرمیشور کی آواز سے ان کی درشتی سے دور ہو جاتے ہیں اپنی آپ کو چھپانے لگتے ہیں کیونکہ پاپ ان کی بید پرویش کر گیا تھا اور پاپ پرمیشور سے انہیں دور کر دیا تھا آدم اپنے آپ سے پرمیشور سے دور ہونے لگا تھا پرمیشور نے ان کو دور نہیں کیا تھا لیکن آدم سوایم ہوا کے سنگ اپنی آپ کو دور کرنے لگا پیڑے کی پیچھے جا کر وہ چھپنے لگا تھا اس کے بعد ہم نے کین اور حابل کو دیکھا تھا جادم اور اوہ کے پردم سنتان تھے ان دونوں نے پرمیشور کو پکارا تھا کہ ہم ارپن دینا جاتے ہیں اور پرابو کو بلائیں ہیں تاکہ پرابو آئیں اور ان کے ارپن کو سوکار کر کے جائیں پرمیشور نیچے اتراتے ہیں ہیبل سے باتیں کرتے ہیں کین سے باتیں کرتے ہیں دونوں کو ہی دیکھا ہیں ارپنوں کو بھی دیکھا ہیں کین کو سوکار نہیں کیا پرند حابل کو سوکار کیا تھا دونہ یہ ارپن دینا چاہتا ہے دونے پرمیشور کے ارادے نہ کرنا چاہتا ہے لیکن صحیح راہ پر کین نہیں چل رہا تھا اس لئے پرمیشور نے ان کو بتایا کہ تو اگر صحیح کرتا تیرے موک کیوں چھوٹا ہوتا تو کیوں گصہ کرتا تیرے سر کے چھوٹ جاتا ہے کین کی جیوان برائیوں سے بھر گئی تھی اور اتنے افرات اتنے گصہ اتنے ارشا یہاں تک کہ کین ہاتھیارہ بن جاتا ہے پرمیشور نے کبھی ارپنوں کی اور نہیں دیکھا ہے پرمیشور کی اور دیکھا ہے آپ اگر اچھے انسان ہیں آپ چھوٹا سا ارپن لیکھ کرائیں گے پرمیشور اسے سنتوش رہیں گے اگر آپ برے انسان ہیں بڑے سے بڑے توفہ لیکھ کرائیں گے سونا چاندی لیکھ کرائیں گے ہزاروں یا کروڑوں کی گنتی میں پرمیشور کا دھن لیکھ کرائیں گے یا کچھ اور بھی کریں گے پرمیشور کی درست میں ان کی لیکھے میں نہیں جاتے ہیں ویسے سنسار میں جو کچھ بھی ہے سب پرمیشور کا ہی ہے آپ پرمیشور کو کیا دیکھ کر انہیں پرسند کر سکتے ہیں سونا چاندی انہی کا تو ہے سارا اشور یا پرمیشور کا ہی تو ہے یہ دھرتی یا کاش انہی کا تو ہے آپ بھی تو انہی کی ہاتھوں کے رشنا ہے کسے پرمیشور کو آپ پرسند کر سکتے ہیں اس لئے پرمیشور نے جب دیکھا ہے منش کی من کے اور دیکھا ہے ان کی چردر کے اور دیکھا ہے ان کی چال چلن کی اور دیکھا ہے حابل کا من پرمیشور کیلئے بھاؤتا ہوا من تھا کین اپنے پرمیشور کو پکاری تو ہے لیکن پرمیشور کی چھا کے انصار ایسے من ایسے سباؤ کو نہیں رکھتا تھا اس لئے پرمیشور نے کین کو صدرنے کے لئے انہیں بدلنے کے لئے ان کو موقع بھی دیا تھا لیکن کین اور بھی کروزی دوکار اپنے بھائی کی ویروت میں جا کر انہیں ہتھیا کرتے ہیں اور بھی کروز میں چلا جاتے ہیں پرمیشور پھر بھی دیا دکھاتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں ہم ابراہیم اور عیساء کے پاس جب آتے ہیں پرمیشور نے جب ابراہیم سے کہا تیرے کلوتے پوتر کو جسے تو پریم رکھتا ہے تو میرے لئے ہوم بلی چڑھائے گا ابراہیم نے منہ نہیں کیا تھا سب سے پہلے پرمیشور نے جب پکارا اے ابراہیم تو ان کا اتھر تھا دیکھ میں یہاں ہوں پرمیشور نے جب ان کو کہا ہے تیرے بیٹے کو ہوم بلی چڑھا ابراہیم نے نہیں کہا میں ایسا نہیں کروں گا ورن دوسرے دن بیہان کو تڑکے اٹھ کر اپنے قدے کی اوپر کاتیکس کے اپنے دوز سیوہ کا اور اپنے پتری سا کو سنگ لیے ہوم بلی کے لئے لکڑی چیر کر کچھ کر کے اس تان پر پہنچ کیا جس کی جرچہ پرمیشور نے اس سے کی تھی ابراہیم کوئی اور جگہ نہیں کہے تھے جہاں پرمیشور نے کہا ہے وہیں پڑ گئے تھے اور وہاں تک پہنچنے کے لئے تین دن لگے تھے ابراہیم نے نہیں کہا دیکھ اتنا بڑا دیش ہے یہاں پر اتنے بڑے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں میں سے کوئی ایک پہاڑ پر میں چڑھی آگا میں بھڑا ہونے پر ہوں ابراہیم نے پرمیشور سے بات نہیں کہا تھا پر انتو تین دن کی یاترہ دے کرتے ہیں اپنے بیٹے کو لیتے ہیں دو سیوکم کو لیتے ہیں پریشم بڑی کٹنائے سے بڑی جو کی مزیوری یاترہ تھی پھر بھی یاترہ تہے کرتے ہیں پرمیشور نے دکھائے ہوئے اسی پہاڑ کے پاس پہنچ جاتے ہیں ناتی ابراہیم نے پرمیشور کے مانگنے کے سمیں کہا اور نہ ہی یاترہ کے دوران کہا اور نہ ہی اپنے مند میں کبھی کڑکڑایا کبھی سوچا کبھی رویا پر انتی ابراہیم اپنے ہی اکلدے پوترہ عیسہ کو دینے کے لیے اسے سنگلے کر گیا ہے دونے بار پر چڑھ جاتے ہیں ہم نے کلوھی دیان کیا تھا عیسہ کا ایک ویسک ہے پرنطورن نبالک نہیں ہے ابھی ویدی بناتے ہیں لکڑی کو رکھتے ہیں عیسہ سے باتیں کرتے ہیں ابراہیم نے عیسہ کو بتایا تھا عرادنا کیا ہوتی ہے ابراہیم نے عیسہ کو سکھایا تھا عرادنا کیسی کرنی چاہیے عیسہ کو سب سمجھائے ہیں پرمیشو کیسے پرسند ہوتا ہے وہ پرمیشو پرسند نیوگیا کیسے جیون کو اسے جینا چاہیے ہماری زیگرند میں اٹھارو اتھائی کا انیس وچن کو پڑھتے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے پتروں کو اور پریوار کو اور جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے آگ یہ دے گا کہ وہ یوہو کی مارگ میں اٹل بنے رہے اور دھرم اور نیای کرتے رہے اس لئے کہ جو کچھ یہوان ابراہیم کی وشے میں کہا وہ سے پورا کر رہے پرمیشون ابراہیم کے وشے میں پہلے ہی گوائی دیا تھا میں جانتا ہوں کہ ابراہیم اپنے سنتانوں کو اپنے پریواروں کو اور اپنی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو پرمیشور کی ان مارگوں کو سکھائے گا اس پر بنے رہنے کیلئے اس پر چلنے کیلئے انہیں بتائے گا اور سوائیم ان کے سامنے ایک آدھرش رہے گا اس لئے پرمیشون ابراہیم کو آشوات دیا تھا سو جاہر سی بات ہے ابراہیم نے حساء کو سب کچھ سکھا دیا تھا ارادنا کیا ہوتی ہے کیسے کرنا چاہیے اور کس حد تک ارادنا میں ایک منشک اپنے سر جگانا چاہیے انہی باتوں کو سکھائے ہیں اس لئے حساء کا وہاں سے بھاگ کرنا ہی گئے ہیں پرمیشور کے ارادنا کرنے والے ایک آرادگوی بھی تھے اپنے پتا کے زمان خداون کی مہمہ کرنے والے پرمیشور کے اور سے ابراہیم کو ملا ہوا وہ ایک وردان کے سنتان ہے یہی کارن ہے اس آقا ود ہونے کے لئے تیار ہو گیا تھا یہی کارن ہے پرمیشور کے جو وہ پریم کرتا ہے ان کے پتا جو پریم کرتے ہیں دونوں ہی اپنا پریم کو پرکڑ کرتے ہوئے پورنیچھا کے ساتھ میں پورن من کے ساتھ میں اس آقا پلی کی ویدی کے پر ہے اور پلی چڑھانے کے لئے ابراہیم نے ہاتھ بڑھایا ہے لیکن وہی سمیوہ پرمیشور نے ابراہیم سے کہا ہے بچے کے پر ہاتھ مت بڑھا اسے کچھ نہ کر اس بات کو سنتے ہی ابراہیم جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں پرمیشور نے بلی کے لئے پشو کو صدق کر رکھا تھا اس دی پشو کو لے کر ابراہیم نے ہوم بلی چڑھایا اور اپنی سنتان کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا تھا آرادنے میں بہت ساری چیزیں لیپ تو ہوتی ہیں اور خاص کر نئے نیم کی جو کلیسیاں ہیں اس کی آرادنہ کرنے کی پدتی میں پراتنہ کرنا وچن کو پڑھنا گیت کانا اپواس کرنا دشمامس دینا ارپن دینا داندرم کرنا کسی کی مدد کرنا اپنے سمان دوسروں کی پریم کرنا آرادنہ سباؤں کو چلانا سیوکائی کرنا دوسروں کی مدد کرنا ان کی پکشو پراتنہ نویدنوں کو کرنا ایسے کئی ساری چیزیں لیپتے ہیں لیکن پرمیشور ان سب سے بڑھ کر منش کی من منش کی چریتر کو دیکھتے ہیں منش کس پرکار سے ہیں اس لئے پولوس نے کہا تھا تمہارے شریر کے انگل ہمارے شریر کے کنکن ان کے ساتھ میں ہماری سوچ ہماری ویچان ہماری پدھتیاں ہماری چالچلن ہمارا چلتر یہ سب پرمیشور کے لئے بھاوتا ہوانا چاہیے ہم جو لے کراتے ہیں ہم جو کرتے ہیں ہماری تیاغ ہماری قربانیاں ہماری بلیدان یہ سب بھی مائنے رکھتے ہیں پرند پرمیشور کے لیکھے میں وہ تب ہی گینے جائیں گے جو منش کا جیون پرمیشور کے لیکھے میں جائے گا منش کو چالچلن پرمیشور کے لیکھے میں ہوگا منش کے جاری طرح پرمیشور کے لیکھے میں بینہ دوش کے بینہ دھاک کے ان کے سامنے شد اور پویتر تہرے گا اراد نہ کرنا اردات پرمیشور کے سامنے سر کو چکھانا یہاں تک کیاکے کرتے دکھانا ہے بردی کو سہنے تک وہی ارادنا ہماری پرمیشور کے سامنے اپنے آپ کو سمرپن کرتے ہیں یہاں تک کی وضع ہونے کے لئے بھی سمرپن کیا مردیو کے عادی نوت تیسوے بھی پرمیشور کے آگیا کاری بنے رہے ہیں اس کو دعوند کی چاکو انہوں نے پورا کیا ہے آدھیاتمک جیمن کی دینی کھراک سن رہے ہیں ہمارے سارے پریشورتوں پرمیشور کے پرپکت کروں ارادنا میں آپ کی ستکہ پرمیشور کے سامنے ہیں کہ ستکہ آگیا کاری تکو آپ دکھاتے ہیں آپ کی کھریا ہے آپ کی سیوکایا آپ جو آرادنا میں جا کر جو سواگتوں میں بھاگ لیتے ہیں سب کے ساتھ مل کر گیتوں کو گاتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر تالیا بجا کر انچے شفت میں چلاتے ہوئے گوایاں دیتے ہیں گاتے ہیں ناستے ہیں گوتتے ہیں کیا انہیں کو آپ آراد نہ سمجھ بیٹے ہیں اپواس کرتے ہیں کیسی کو آپ آراد نہ سمجھ بیٹے ہیں داندرم کرتے ہیں دشمام سرپن دیتے ہیں کیسی کو آراد نہ سمجھ بیٹے ہیں اگر یہ سمجھ بیٹے ہیں تو آپ غلط راو پر چل رہے ہیں یہ سب آپ کی بیچے پرمیشور کی گرند میں تب ہی لکھے جائیں گے جب پرمیشور کی گرند میں سروپر دم آپ کا نام لکھا جائے گا اگر آپ کا نام لکھا جانا چاہیے آپ پرمیشور کے لئے اکیکاری ہو گیا ایک ولیدان کے روپ میں ان کے سامنے شد اور نیدوش نظرانا چاہیے اگر ایسا نہ ہوا آپ کی جتنی بھی پریاست ہیں جتنی بھی کاریاں آپ نے یہاں پر کی ہیں وہ اسے بھی ارد ہو جائیں گے اس لئے پرمیشور چاہتنا ہے اپنے منوں کو صد کریں اپنے جیونوں کو صدھاریں پروہ کے راہوں پر چلتے رہیں اگر آپ میں سے کسی نبید اگشی مسی کو اپنا اتھار کرتا پروہ کے روپ میں نہیں سوئی کارا ہے آج یہ آپ کا اتھار کا سمجھ ہے آج یہ آپ کا بدلنے کا سمجھ ہے پرمیشور اسی وقت آپ کو روپانتریت کرتے ہوئے اپنے اتھار میں لے کر جائیں اور سمرک سنسار میں آپ کا پروہیش کو ٹہرائیں پیدا پرمیشور پھر سے ایک بار شکریدہ کرتے ہیں آدھر سمان مہیم آم آپ کو دیتے ہوئے آرادنے کی وشے میں ابراہیم اور عیساء کی بارے میں کین ہاویل کی بارے میں آدم اور ہوا کی بارے میں ایس سارے باتیں آپ نے ہماری سامنے رکھی ہیں آگیا کاری ہو کر جب بھی آپ پکاریں ہاں پربو میں یہاں ہو ہاں پربو میں یہاں ہو چاہے وہ پکار دن میں آئے چاہے وہ توفیر کو آئے چاہے وہ رات کو آئے یا پھر آدھی رات کو آئے بھوڑ کو آئے ہم جب کبھی بھی جان کے بھی کیوں نہ رہے جب بھی آپ کی آواز سنائے پڑھتی ہیں ہم آپ کی درستی میں سویکاری ہو گیا اور آپ کی لئے بھاہتا ہوا ایک بھلی آگ کے روپ میں آپ پرسن نہیں ہو گیا ہماری چالچلن ہمیشہ آپ کی سامنے ہو اس پرکار کی جیوان جیتے ہوئے آپ کے راج میں پربش کرنے ہیں تو پویتراتمہ کا گوائی اور ابھیشی صدا ہماری پر رکھنے کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں اگر آپ کی پتر کی آگبن میں تیری ہوگی ستھی پرشم سمہیمہ کرتے ہوئے آپ کی ارادہ نہ کرنے کے لئے آپ کی سنگتی میں آکے آپ کے مجھنوں کو دھیان کرنے کے لئے ہم سب کو جیویت اور دندر سب آلتے ہوئے کل کی سنگتی میں ملنے کو صوبہ کی پردان کریں یدی ہمارے ملنے سے پہلے آپ کی پتر کی آگبن بادلوں کے پر سمب ہوگی تو سپرگراج میں شامل کرنے کے لئے آپ سے پڑی برنی ویدن کرتے ہیں ہماری پراتھ نہ سنکا دیوتر کے لئے دنیواد کرتے ہوئے ہماری اتھار کرتا پربشی مسیح کے نام سے اس پراتھ نہ کو مانگتے ہیں سنر اور قبل کر پتا آمین 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 آپ کے دفتر میں ہو آپ کے کار کھانا میں ہو آپ کے سکول یا کالیج میں ہو یا پھر آپ کے کھیت میں ہو دکان میں ہو یا پھر آپ کے گھر پر ہو رسوے میں ہو اراد نالے میں ہو یادرہ میں ہو منڈی میں ہو بزار میں ہو جہاں کے بھی کیوں نہ نہ رہو اگر پرمیشور آپ کو پکارتے ہیں آپ کی اور سے پربو میں یہاں ہوں پربو میں یہاں ہوں یہی اتھار پرمیشور کو مل پائیں ہماری سیدھو اور کامنا کے ساتھ آج کے دیانشکیں پر سمافت کرتے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھیاپنی جیون کی دینی کھراک کل پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں God bless you